دوستوں ہمیں سے بہت سے لوگوں کے من میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کا انسٹاگرام ایکاؤنٹ کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے یہ کنفرم کریں گے کہ آپ کا انسٹاگرام کوئی اور استعمال کر رہا ہے یا نہیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا انسٹاگرام کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اگر یہ سب کچھ آپ جاننے میں انٹیسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو سب سے پہلے ہم انسٹاگرام اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اور انسٹاگرام اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد بلکل نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پرسن یا پھر پروفائل آئیکن دکھائی دے گا تو اس پر ٹائپ کریں گے اور جب ہم اس پر ٹائپ کریں گے تو بلکل اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ 3 لائنز دکھائی دیں گے یا پھر اس کو ہمبرگر آئیکن بھی کہتے ہیں تو یہاں پر ٹائپ کریں گے اور ٹائپ کرنے کے بعد نیچے آپ کو سیٹنگز کا آفشن دکھائی دے گا تو یہاں سے سیٹنگز کا آفشن کو ٹائپ کر کے سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پرائیویسی اینڈ سیکیوریٹی کا آفشن دکھائی دے گا تو یہاں سے اس privacy and security کے option کو select کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پر دیکھیں گے جب scroll کر کے آپ نیچے کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہاں پر access data نام سے option دکھائے دے گا تو اس access data نام سے option کو select کر لیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پر آپ جب scroll کر کے نیچے کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہاں پر account activity section میں logins, logouts اور search history تین option دکھائے دیں گے تو سب سے پہلے login کے option کو یہاں پر view r پر tap کریں گے تو جب view r پر tap کریں گے تو آپ کب کب login ہوئے تھے اپنے اسی instagram account سے آپ کو یہاں پر timing show ہوگی پھر اس کے بعد یہاں سے آپ back چلے جائیں گے اور back جانے کے بعد یہاں پر logouts میں جب view r پر tap کریں گے تو آپ کب کب اپنے account سے logout ہوئے تھے وہ timing یہاں پر show ہوگی اور پھر یہاں سے آپ جب back جا کر کے یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر search history کا option دکھائے دے گا تو جب search history کے نیچے یہ view r لکھا ہو اس پر جب آپ tap کریں گے تو آپ کیا کیا search کیے ہوں اپنے instagram account میں آپ کو وہ search history یہاں پر show ہوگی تو اگر یہ logins, logouts اور search history کا data آپ کے activity سے match کرتا ہے تو آپ کو پھر کچھ بھی کرنے کی جوہد نہیں ہے لیکن اگر یہ match نہیں کرتا ہے data اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ different time یہاں پر show رہا ہے logins اور logouts کا یا پھر search history میں کچھ different words show رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے back چلے جانا چاہیے اور back جانے کے بعد آپ کو یہاں پر security section میں password کا option دکھائے دے گا تو اسے tap کر کے select کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہاں پر current password میں جو بھی آپ کا current password ہوگا instagram کا وہ enter کر لیں گے اس کے بعد new password میں ایک نیا password enter کر لیں گے اور اسی نیا password کو نیچے رہے enter کر کے confirm کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو بالکل اوپر آپ دیکھیں گے right side میں تو آپ کو یہ tick کا mark دکھائی دے رہا ہے تو اس پر tap کر کے یہاں سے ok کر دیں گے تو آپ کا جو password ہے وہ change ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا جو instagram کا account ہے پسند آیا ہو تو اسے like کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور اس ویڈیو سے related اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہے تو اسے آپ comment میں بتا سکتے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے mobicom tips کو subscribe کر کے bell icon کو دبانا آپ بلکل بھی نہ بھونے thanks for watching ملتے ہیں پھر in next ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and good bye